دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حمد افضائی بنی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام ایک فطری دین ہے اور فطرس سے این مطابقت رکھنے والے دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تھوڑی سی تکلیف بھی گوارہ نہیں تھی ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی اور باہر زبردست بارش ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے بعد حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اعلان کرو کہ لوگ مسجد نہ آئیں وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ظاہر ہے کہ بارش میں لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی ہوگی کیچڑ لگتا تھا ہوگیا کپڑے بھیگ جاتے تھے ہوں گے اتنی سی تکلیف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں تھی تو اب اس وقت جو انتہائی سخت حالات پہلی لہر کے بعد دوسری لہر نے ہمارے اپنے بہت سے عزیزوں کو قابل ترین لوگوں کو عیزہ اور اقربہ کو وہ لقمِ اجل بن چکے ہیں تو ان حالات میں حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھنا شریعت کا آئین تقاضہ ہے شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا یہ ہماقت ہے وہ بہت دوری نہیں ہیں جو چیزیں شریعت نے بیان کی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جب یہ کہا گیا کہ طبعی دوری کو برخرار رکھنا چاہیے تو ہمیں طبعی دوری کو برخرار رکھنا چاہیے جو احتیاط ملحوظ رکھنے کے لیے سائنسدہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے تو اب بازاروں میں بغیر کسی کام کے گھومنا صرف تفریہ کرنا ازدہام مچانا یہ عقل کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے اور یہ انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہے تو ہم عید سادگی کے ساتھ میں منائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری نہیں ہو اور ہم لازمان شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ دن کے عوقات میں وہ شاپنگ کے اندر مصروف ہیں اور اس طرح کا ازدہام اس وبا کے دوران میں یہ امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہے پھر عید اب آ رہی ہے تو عید کی نماز ہم مقامی مساجد کے اندر پڑھیں اور سب لوگ ایک ہی وقت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے ہم مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ دو یا تین اور دو سے زائد جماعتیں بنائیں اس کے عوقات مقرر کریں آٹھ بجے سے نو بجے تک ایک جماعت نو بجے سے دس بجے تک ایک جماعت دس بجے سے گیارہ بجے تک ایک جماعت اس طرح کیا جا سکتا ہے اور یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو طبعی فاصلہ ہے مساجد کے اندر اس کو باقی رکھیں جائے نمازوں کو نکال دیں اور جو مارکنگ ہم اس سے پہلے کر چکے تھے اس مارکنگ کے مطابق مساجد کے اندر انتظام کریں صفوں کا اور لوگ ماسک لگا کر مسجد کے اندر آئیں سانیٹیزیشن کا انتظام کریں بات رومز کو بند رکھیں یہ ساری احتیاطیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے مسافہ نہ کریں معانقہ نہ کریں دور سے سلام کریں اور پھر دور سے ہی احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کے اشارے کریں تو یہ احتیاط کے یہ تمام تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بھی دین ہے شریعت ہے اور یہی اب ہمارے لیے ضروری ہے جہاں تک عیدگاہوں کا تعلق ہے ابھی اعلان ہوا کہ عیدگاہوں میں کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا ہے اگر انتظام کیا بھی جاتا تو ہماری یہی اپیل ہوتی ہے کہ عیدگاہوں کے اندر بھی دو سے زائد جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں اور بنایا جانا چاہیے اور وہاں پر تبعی دوری کے ساتھ میں اور حد درجہ احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پر ہی جا سکتی ہے امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر لوگ عمل کریں گے اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر یہ آسمانی وبا کو ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں گے اور انشاءاللہ اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور یہ وبا سے جو قرار رہی انسانیت اور اس وقت تو جو لرز برندام ہے انسانیت وہ انسانیت کا بھلا ہوگا اور مسلمانوں کی دعاوں کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے چونکہ آسمان سے آئی ہوئی بھلا اس کو لڑائی لڑنا کرونا سے لڑائی اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہماقت کی باتیں ہیں ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے ہم تو صرف رحمت کو پکار سکتے ہیں کہ اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرمائے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین